ڈائیونڈ روڈ پر نیجی یونیورسٹی کی طالبہ نے چھت سے کوت کر خودکشی کر لی طالبہ نے خودکشی سے پہلے سوشل میڈیا پر آخری پیغام بھی دیا خود کی جان لے لوں تو ہستا مسکراتا یاد رکھا جائے طالبہ نے یہ پیغام دیا ہے جبکہ طالبہ تین بہنوں میں دوسرے نمبر پر تھی طالبہ نے یونیورسٹی کی زیر تعمیر عمارت کی چوتھی منزل سے چھلانگ لگائے جس کو تشویشناک حالت میں جنرل ہاسپٹل منتقل کیا گیا مگر وہ جانبر نہ ہو سکی اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائدہ لاہور نیوز اسرار خان اور شازیب بھٹی بھی پہلے رکھ کرتے ہیں اسرار خان کا اسرار خان بتائیے گا روشان نے خودکشی کیوں کی وجہ کوئی معلوم ہو سکی کیا جی صدرہ یہ افسوسناک واقعہ لاہور کے نواحی لاکر آئیونڈ روڈ پر پیش آئے جہاں پر مقامی نیجی یونیورسٹی کے شعبہ بیجول آرٹس اینڈ ڈیزائن کے پانچویں سمیسٹر میں زیر تعلیم طالبہ روشان فرخ نے یونیورسٹی کی زیر تعمیر عمارت کی چھو سی منزل سے چھلانگ لگائی مذکورہ طالبہ کو تشویشناک حالت میں جنرل ہسپٹال منتقل کیا گیا جہاں وہ جانبر نہ ہو سکی طالبہ نے خودکشی سے قبل سوشل میڈیا پر اپنا آخری پیغام بھی دیا ہے پیغام میں کہا گیا ہے کہ اگر میں خود کو قتل کر دوں تو مجھے ہمیشہ ہنسہ مسکراتہ یاد رکھا جائے ذرائع کے مطابق طالبہ تین بہنوں میں دوسرے نمبر پر تھی اور اس کا والد پیرون ملک مقیم ہے دوسری جانب اہل خانہ نے واقعہ کے حوالے سے کسی بھی قسم کی قانونی کاروائی سے انکار کر دیا جس پر پولیس نے ضروری کاروائی کے بعد میت ورسا کے حوالے کر دی ہے ٹھیک ہے اسرہ خان ساتھ رہے گا شازیب بھٹی کی جانب چلتے ہیں کچھ تفصیلات ان سے جانتے ہیں شازیب یہ بدائے گا کہ طالبہ کے گھر والوں کا موقع کیا سامنے آیا ہے چہ جائے کا کہ بڑا مشکل ہے اس وقت کوئی بیان دینا ان کی جانب سے لیکن پھر بھی پوچھنا تو ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ کیا پولیس نے کچھ بتایا ہے اس واقعے کے بارے میں شازیب بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے آپ کو افسوس ناک خبر ہے جس کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں کہ طالبہ نے خودکشی کی ہے اور خودکشی کرنے سے پہلے اپنا ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا ہے جس میں اس نے کہا کہ مجھے ہستا مسکراتا جو چیرہ ہے اس کو ہی یاد رکھیں ایک دفعہ پھر شازیب بھٹی کی جانب چلیں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے شازیب اگر سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا کہ جس میں نے پہلے آپ سے پوچھا کہ طالبہ کے گھر والوں نے کوئی وجہ بتائی ہے کہ ایسا کیوں ہو سکا اور پولیس نے بھی کچھ بتایا اس واقعے کے بارے میں بلکل یہ پائیس سالہ فرق روشان نامی یہ لڑکی تھی جو کہ ایک نیٹی یونیورسٹی کے اندر طالبین سے اور چوتھی منظر سے اس میں سلانگ لگا کر خودکشی مبینہ دور پر خودکشی کی ہے میرے ذرائع کے مطابق جو ہے وہ تقریبا سارے تین بجے کے قریب جو ہے وہ اس میں سلانگ لگے یہ جہاں پہ اس کو انتظامیہ یونیورسٹی کی جو انتظامیہ تھی انہوں نے اس کو لہور جنرل ہسپٹل میں پولیتوہ پر منفتی کیا اور تقریبا سارے چھ بجے کے قریب جا کے جو ہے وہ یہ وہاں پہ جانبر نہ ہو سکی اور خلاق ہو گئی البتہ اس کے حوالے سے پوست مارڈم پولیس نے شروع کر دیا ہے اگر ان کی لوائی کین کی بات کی جائے تو لوائی کین نے کسی بھی قزم کی قانونی کاروائی سے انکار کیا میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ یہ جو روشان فرق تھی اس نے سوشل میڈیا پر اپنے خودکشی سے پہلے سوشل میڈیا پر ایک پوست بھی وائرل کی تھی جس میں اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ اپنے آپ کو قتل کرتے تو اس کو جو ہے وہ خسطہ اور متقرار کر جو ہے وہ اس کو یاد کیا جائے ابھی تک جو ہے وہ یہ وجہ نہیں سامنے آتے کی کہ اس نے یہ خودکشی کیوں کیا البتہ اس کے جو ساتھی تھی جو اس کے ساتھ پانچھے سمیسٹر میں اس کے ساتھ کرتی تھی اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ کافی زیادہ ڈپریس بھی رہا کرتی تھی اور یہ پانچھے سمیسٹر کی طالبیننسی آرٹس اور فیشن ڈیزائن کے یہ پروگرام تھا اس کا جہاں پہ یہ پانچھے سمیسٹر میں ایک نیچی یونیورسٹی کے اندر سلیم حاصل جاری تھی تھانا ریزنٹ کی حضور کے اندر جو ہے یہ اب تو اتناک واسکیا پیش آیا ہے شکریہ شازم بٹی اور اسٹار خانچ